حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنہ زابر نار پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی الہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا بندہ مطال ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے روز جمعہ روز عبادت ہے روز جمعہ ایام کا سردار ہے اور تمام ہفتے کا ایام میں سے سب سے زیادہ عظمت جس دن کی ہے وہ روز جمعہ ہے اور یہ دن وہ ہے جس دن انسان کی دعا اللہ تعالی جلدی قبول کرتا ہے اور روز جمعہ بہترین دن ہے جس دن کے بہترین عامال بتائے گئے ہیں سب سے پہلا عمل جو روز جمعہ کا بتایا گیا ہے کہ انسان روز جمعہ کسرت کے ساتھ محمد و آلی محمد پر درود بھیجے روز جمعہ کا دوسرا بہترین عمل صدقہ دینا ہے کہ انسان روز جمعہ اپنا اپنے بچوں کا صدقہ دے صدقہ نکالے روز جمعہ کا ایک اور بہترین عمل غسل روز جمعہ ہے جو انسان صبح کر سکتا ہے طلوع افتاب کے بعد اور مستحب موقع ہے اور اس قدر غسل روز جمعہ کی تاقید کی گئی ہے کہ بعض مراجعہ نے فرمایا ہے کہ اس کی تاقید اور اس کی تاقید میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان احادیث کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ واجب ہی نہ ہو جائے یعنی غسل روز جمعہ بہت زیادہ عجر و ثواب رکھتا ہے جمعہ کے دن کا بہترین عمل ان تمام عامال سے سب سے بہترین عمل انسان خطبہ جمعہ کو سنے اور خطبہ جمعہ میں تقویٰ کی وضاحت کو بھی سنے اور اس کو سمجھے اور تقویٰ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے کیونکہ تقویٰ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے ایک حفاظت والی زندگی کا نام ہے ایسی زندگی جو دنیاوی آفات سے بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور اخروی عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتی ہے اگر انسان اللہ کے تقویٰ کو اپنائے قرآنی تقویٰ کو اپنائے اہلِ بیعت کے بیان کردہ تقویٰ کو اپنائے اپنی زندگی میں اس تقویٰ کو لاغو کرے تو انسان کی زندگی محفوظ ترین زندگی بن جاتی ہے اور تقویٰ بھی محفوظ زندگی کا ہی نام ہے تقویٰ کوئی مشکل چیز نہیں ہے تقویٰ کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انسان اپنی رضا کو رب کی رضا کے ساتھ محشور کرے میار اس کو قرار دے اور اپنی رضا کو اہلِ بیعت کی رضا کے ساتھ مشروط کرے اپنی رضا کو قرآن کی رضا کے ساتھ مشروط کرے اور اگر اہلِ بیعت کے فرامین پر عمل کر کے اس نے زندگی اغزاری اس کی زندگی صبح سے لے کر شام تک تمام امور انسان جو بھی کرتا ہے دن بر اگر وہ تمام امور قرآن و اہلِ بیعت اور خداوند مطال کی رہنمائی کی اگر تابع ہو کر اس نے وہ آمال انجام دیئے تو یہ تقویٰ کی زندگی ہے لیکن اگر اس نے تقویٰ کا راستہ اختیار نہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر یہ بات تقویٰ زندگی نہیں ہے یہ فجور کی زندگی ہے فاجر کی زندگی ہے کیونکہ قرآن مجید میں تقویٰ کے مقابلے میں فجور کے ذکر کیا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے ان کو فجور کا راستہ بھی دکھایا تقویٰ کا راستہ بھی دکھایا تو فجور تقویٰ کے مقابلے میں ہے اگر انسان متقی نہیں ہے تو پھر وہ فاجر ہے اور فاجر انسان فاسق انسان دین کی نظر نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے تو انسان کوشش کرے کہ تقویٰ کو اپنائے تقویٰ کو سمجھے اور اپنی اس باحفاظت زندگی کے تحت زندگی حضارے جو باحفاظت زندگی اللہ نے انسان کے لئے موین کی ہے قرآن مجید بھی تقویٰ کا سب سے بڑا اہم منشور ہے سورہ انفال کی آیات آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی تھی سورہ انفال انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے اضافہ چیز کو کہا جاتا ہے وہ مال غنیمت جو جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو وہ انفال کہلاتا ہے وہ وراست جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ انفال کہلاتی ہے وہ جائداد وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو وہ انفال کہلاتی ہے اور اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جن کا کوئی خاص مالک موئین نہ ہو وہ انفال ہیں اور انفال سورہ انفال کی نکتہ نظر سے قرآن کی نکتہ نظر سے انفال کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں اللہ جسے چاہے انفال عطا کر دے رسول اللہ اس کے مالک ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے اللہ اس کا مالک ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا سورہ انفال کی چودہ آیات آپ کے خدمت میں ارض ہو چکی تھی آج آیے نمبر پندرہ آپ کے خدمت میں پیش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی نویت کے حساب سے ایک اہم آیت ہے خدا وندہ مطالف فرماتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو جب جنگ کے میدان میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو اب اللہ تعالیٰ جنگ کی اصول بتا رہا ہے اے ایمان والو اذا لکیتم اللہذین قفروا زحفا جب جنگ کے میدان میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو فلا تولوہم الادبار تو تم نے پیٹ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے پشت دکھا کر فرار نہیں کرنا یہ اللہ نے مومنین کو ارشاد فرمایا اور یہ آیت چونکہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تو ہدایت جنگ بدر میں ہے کہ آپ نے کفار کے ساتھ جب جنگ کرنی ہے تو پشت دکھا کر بھاگنا نہیں ہے فرار نہیں کرنا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر کوئی نہیں بھاگا فرار کسی نے نہیں کیا لیکن یہ چونکہ ہدایت تھی اللہ کے جانب سے مسلمانوں کو کہ یہ کام نہیں کرنا اور نہیں کیا جنگ بدر کے اندر کوئی نہیں بھاگا ہاں جنگ اہد کے اندر صورتحال اس طرح کی بن چکی تھی کہ وہاں پر بعض روایات تاریخی کہتی ہیں کہ کچھ مسلمان جنگ سے پشت دکھا کر بھاگے اور وہ ان کا عمل بھی غلط تھا ٹھیک نہیں تھا قرآن نیسائت کے اندر کہہ دیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو اذا لکیتم اللہزین قفر اضافن جب بھی تمہارا مقابلہ قافروں سے ہے جنگ کے میدان میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو جب بھی اذا لکیتم اللہزین جب بھی یہ نہیں کہا کہ بدر کے موقع پر ہو تو کرنا اور کسی اور جنگ میں ہو تو اس پر عمل نہ کرنا کہا جب بھی تمہارا مقابلہ جنگ کے میدان میں کفار سے ہو فلا توولوہم الادبار تم نے ان کو پشت دکھا کر بھاگنا نہیں ہے فرار نہیں دکھانا فرار نہیں کرنا جنگ کے میدان میں فرار نہیں کرنا دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹے رہنا ہے مگر دو مقامات پر انسان کو حکم دیا گیا کہ آپ پشت دکھا سکتے ہو پیچھے پلٹ سکتے ہو توجہ فرمائے وہ کن دو صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا فرمایا اگلی آیت میں آیت نمبر سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُوْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالِن اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تو تم نے اے ایمان والو جب مقابلہ کفار سے ہو تو تم نے پشت دکھا کر بھاگنا نہیں ہے فرار نہیں کرنا ان کے سامنے ڈٹے رہنا ہے جنگ کرنی ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے مگر وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُوْرَهُ اور جو شخص اس دن دشمنوں کو کفار کو پیٹ دکھا کر بھاگے گا اللہ متحرفا لے کے تعلق مگر یہ کہ وہ اس لیے اس نے پشت دکھائیا تاکہ کچھ دیر کے لیے ایک طرف ہو جاؤں اور پھر دوبارہ پلٹ کر پھر حملہ کروں تو وجہ ہے یا نہیں بعض وقت یہ جنگی حربہ ہے کہ جب انسان دیکھے کہ اب کمزور پڑھنے لگا ہے تو ایک طرف ہو جائے متحرفا یعنی ایک طرف ہونا یہاں پر متحرفا لے کے تعلن یعنی ایک طرف ہو گیا لیکن اس لیے ایک طرف نہیں ہوا کہ جنگ سے بھاگ جائے اس لیے ایک طرف ہوا ہے تاکہ پلٹ کر پھر وار کرے اللہ کہتا ہے اگر اس لیے پیچھے ہٹے ہو کہ پلٹ کر پھر وار کرو تو یہ آپ نے ٹھیک کیا ہے یہ ایک جنگی حربہ ہے اور ہر جنگ میں جنگی اصول کے مطابق جنگ لڑی جاتی ہے اور یہ جنگی چال آپ چل سکتے ہیں اس کے مطابق آپ کوئی حرج نہیں ہے آپ کو قرآن اس بارے میں نہیں منع کرتا اللہ نہیں منع کرتا کس لیے آپ اس لیے پلٹے ہیں تاکہ پھر پلٹ کر دوبارہ آپ وار کریں اللہ متحرفا لے کے تعلن تاکہ کفار کو مارنے کے لیے ان کا قتل کرنے کے لیے آپ پھر پلٹ کر وار کریں فرمایا فرمایا یہ ایک موقع تھا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں پھر پلٹ کر دوبارہ حملہ کریں ایک اور صورت بھی بھی ہے کہ آپ پلٹ کریں وہ یہ کہ آپ ایک گروہ کی صورت میں گئے حملہ کیا اور آپ کا گروہ کمزور پڑ گیا اب آپ نے سوچا کہ واپس پلٹتے ہیں اور واپس پلٹ کر پیچھے جو گروہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے اس گروہ کے ساتھ پھر آ کر دوبارہ حملہ کریں گے یعنی پچھلا جو گروہ آپ کے انتظار میں موجود ہے آپ کی مدد کے لیے موجود ہے اس گروہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ پیچھے پلٹے ہیں بھاگنے کے لیے نہیں پلٹے جنگ سے جان چھنانے کے لیے نہیں پلٹے جنگ سے جان چھنانے کے لیے فرار اختیار نہیں کی بلکہ اس لیے پشت دکھائی تاکہ پیچھے موجود گروہ کے ساتھ پلٹ کر پھر حملہ کریں ان دو صورتوں میں انسان پشت دکھا سکتا ہے فرمایا مگر اگر ان دو صورتوں میں مسلمان نہیں بھاگا اور اس لیے بھاگا تاکہ جنگ سے جان چڑھائے اور جنگ سے ڈر کی وجہ سے فرار اختیار کر لے یہ شخص اللہ کے غضب کا شکار ہوگا جو جنگ سے اس لیے پلٹا کیونکہ ڈر گیا بزلی آگئی کمزور پڑ گیا جنگ سے بھاگنے کے لیے فرار اختیار کی دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس لیے بھاگ گیا تو پھر جنگ میں آتا ہی نہ لیکن اگر جنگ میں آگیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا مقابلہ جنگ کے میدان میں کفار سے ہو جائے فلا تولوہم الادبار تم نے ان کو پشت دکھا کر بھاگنا نہیں ہے اگر تم بھاگ گئے تم ایمان والے نہیں ہو اللہ نے ان کے مضمت کی ہے بِغَضَبِمْ مِنَ اللَّهِ تم اللہ کے غضب کا شکار ہوگے وَمَعْوَاهُ جَهَنَّمْ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اتنی سخت بات کی ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر تم نے کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے پیٹ دکھائی فرار اختیار کیا مگر یہ دو صورتوں میں وَمَعْوَ جَهَنَّمْ وَبِعْصَ الْمَسِيرِ اور بُرَا ترین ٹھکانہ ہوگا بُرَا ترین آپ کا انجام ہوگا بُرَا انجام ہوگا آپ کے لئے بد انجام ہوگا آپ کے لئے آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اللہ کے نبی کی خاطر جنگ میں آیا اور دشمن سے ڈر کر فرار اختیار کر گیا اس کا ٹھکانہ وَمَعْوَاهُ جَهَنَّمْ یہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا اور حقیقت یہ ہے کہ جنگِ بدر کے اندر مسلمانوں نے فرار اختیار نہیں کی باقی جنگوں میں ہوا یہ معاملہ لیکن جنگِ بدر میں نہیں ہوا تو یہی ایک دلیل ہے کہ یہ آیت صرف جنگِ بدر کے لئے نہیں ہے باقی تمام جنگوں کے لئے ہے کہ جب بھی مسلمان کفار کے مقابلے میں نبرد آزما ہو ان کو پشت دکھا کر بھاگنا نہیں ہے اور پھر فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اب یہ آیت نمبر سترہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت بات اللہ نے بیان فرمائی توجہ فرمائیں آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اب جنگِ بدر کے اندر توجہ میری طرف رہے جنگِ بدر کے اندر مسلمانوں نے کفار کے بڑے بڑے لیڈر رہنماؤں کو مار دیا اور مسلمان جنگ جیت گئے ان کے حوصلے پاست ہو گئے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور جنگِ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ اے مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ حالانکہ مسلمانوں میں اندر مارا تھا ان کو مولا علی کے بارے میں مشہور ہے کہ امیر المومنین نے جنگِ بدر کے اکثر کفار کو مولا علی نے قتل کیا ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو مولا علی نے قتل کیا اور وہ دشمنی بنو میہ کے جانب سے آج تک علی کے ساتھ گئی دشمنی ہے کیونکہ جنگِ بدر کے اندر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کی رہلت کے بعد اہلِ بیت کے ساتھ کیا ہوا حضور کی آنکھ بند ہوتی گئی حضور کی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا حضور اس دنیا سے جاتے گئے امیر المومنین کو مسجد کے محراب میں قتل کر دیا گیا حضور کے بعد مولا علی کے بعد امام حسن مجتبا کو زہر دے دیا گیا امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے حضور اس دنیا سے جاتے گئے کہ حضور کے گھر والوں کو پر مصیبت آتی گئی مصیبتیں شروع ہو گئی ان مصیبتوں کی ایک وجہ یہی تھی کہ امیر المومنین نے جنگِ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو مار دیا تھا اور ان کے اندر وہ خاندانی ایک رگ موجود تھی جس کی وجہ سے اہلِ بیعت کے ساتھ علی کے ساتھ دشمنی ان کے رگوں میں موجود رہی اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ اے مسلمانوں آپ نے جنگِ بدر کے اندر جو کفار کو مارا ہے وہ آپ نے نہیں مارا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلْهُمْ وہ اللہ نے ان کو قتل گیا ہے آپ نے نہیں قتل گیا وہ اللہ نے قتل گیا ہے اس لئے اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ اگر خدا کی مدد و نصرت نہ ہوتی تو مسلمان یہ جنگ نہ جیت سکتے اللہ نے میں نے پیچھلی آیات میں آپ کی خندر میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ایک ہزار ملائکہ جنگِ بدر میں مسلمانوں کی مدد کیلئے پیچے تھے یہ آیت میں آپ کی خندر پڑھ دیتا ہوں اللہ نے آپ کی مدد کے لئے ایک ہزار ملائکہ کو بھیجا پیدر پی بھیجا ایک ہزار ملائکہ اللہ کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ آپ نے ان کو قتل نہیں کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اے مسلمانوں ان کفار کو اللہ نے قتل کیا ہے قتل آپ کے ہوا ہاتھ سے ہوئے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ سے اس ٹیم ہوئے ہیں اس وقت ہوئے ہیں جب اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اگر خدا آپ کی مدد نہ کرتا آپ کو فتح نہ نصیب ہوتی وہ فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ اے رسول پہلا خطاب مسلمانوں سے تھا اب دوسرا خطاب رسول اللہ سے ہے اے رسول وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ اے رسول جب آپ نے پتھر پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا آپ کے رب نے پھینکا توجہ یہ نہیں ہے اے رسول وما رمائیتہ آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پتھر پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا آپ کے رب نے پھینکا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ پتھر اللہ نے پھینکا کیوں لِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَلَا عَنْحَسَنَا اس لیے کہ اللہ مؤمنین کا بہترین امتحان لینا چاہتا ہے خوب امتحان لینا چاہتا ہے آزمانا چاہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ آپ نے نہیں کیا یہ ہم نے قتل کیا یہ کیوں کہا اللہ نے آپ نے قتل نہیں کیا ہم نہیں کیا کیونکہ آپ کی حدمت پہلے ارز کر چکا ہوں کہ سورہ انفال میں جنگِ بدر کے موقع پر انفال یعنی مالِ غنیمت کے موضوع پر مسلمانوں کے درمیان تنازہ ہوا مالِ غنیمت کے اوپر تنازہ ہوا کچھ کہتے تھے کہ یہ مالِ غنیمت ہمیں مل جائے کچھ کہتے تھے کہ نہیں ہے ہمیں مل جائے تو اللہ نے آیت ناظر کی اے مسلمانوں پریشان نہ ہو یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے وہ جیسے چاہیں عطا کر دیں اور حضور نے واقعا مالِ غنیمت تقسیم بھی کیا صاحب نے تقسیم کر دیا جنگِ بدر کے بعد یہ آیت اس لیے فرمائی کیونکہ یہ جو انفال کے اوپر جھگڑا تھا مالِ غنیمت پر جھگڑا تھا کہ ہمیں ملنے چاہیے اور ہمیں ملنے چاہیے اور اللہ نے کہا کہ یہ تو رسول کا حق ہے اللہ کہا کہا مسلمانوں کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ لڑے ہم ہیں قتل ہم ہوئے ہیں مارہ ہم نے ہیں ذہنی میں ہم نے اٹھائی ہے مال اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس چلا جائے یہ کیسے محنت ہم نہیں کی ہے مال سارا اٹھ کے حضور کے پاس چلا جائے یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا اس سوال کو خارج کرنے کے لئے اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ جو قتل کیے ہیں آپ نے نہیں کیا یہ اللہ نے قتل کیا ہے جو آپ نے پتھر پھینکا آپ نے نہیں پہنگا اللہ نے پتھر پہنگا اس لیے اس کامیابی کو اپنی کامیابی ربما سمجھو یہ اللہ کی دی ہوئی کامیابی ہے آپ کو اگر اللہ تمہیں ایک ہزار ملائکہ نہ بھیجتا اور تم تین سو تیرہ تھے وہ ایک ہزار تھے تم جنگ جار ہار جاتے تم جنگ ہار جاتے کیونکہ تم تین سو تیرہ تھے اور وہ ایک ہزار سے زیادہ تھے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے تو یہ تمہارا قتل کرنا یہ تمہارا پتھر پھینکنا اور یہ تمہارا جیت جانا نہ تمہارا قتل کرنا ہے نہ تمہارا پتھر پھینکنا ہے نہ تمہارا جیتنا ہے یہ قتل بھی اللہ نے کیا یہ پتھر بھی اللہ نے پھینکا یہ جیت بھی اللہ کے جیت ہے اللہ کی دی ہوئی جیت ہے اللہ نے فرمایا وَلَيُّ بِلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَلَاً حَسَنًا اللہ نے مومنین کا خوب امتحان لیا تاکہ مومنین کو آزمائے آزمائش لے وَلَيُّ بِلِيَ الْمُؤْمِنِينَ کی ہمارے استاد نے مہتر مقصر یہ بات کرتے تھے یہ آزمائش سے یہ نکتہ آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں وہ فرماتے تھے کہ اللہ انسان کو مختلف مواقع پر آزماتا ہے امتحان لیتا ہے انسان سے بعض وقت انسان سے کچھ لے لیتا ہے پھر انسان کو آزماتا ہے کہ یہ ناشکری تو نہیں کرتا توجہ ہے یہ نہیں ہے بعض وقت انسان کو تو اللہ آزماتا ہے آزمائش لیتا ہے انسان کی مختلف پریشانیوں میں انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو انسان کو بہت بڑی مصیبت آجاتی ہے پریشانت ہے انسان یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے مثلا اللہ نے ایک انسان کو مال دیا پھر لے لیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کوئی نعمت دی پھر لے لی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور کئی مواقع پر خدا اپنے بندے کو آزماتا ہے سوال یہ ہے کہ خدا تو ہمیں آزماتا ہے کیا ہم نے کبھی خدا کو آزمایا یا نہیں آزمایا ہم نے نہیں آزمایا فرماتے تھے ہمارے استاد محترم کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کو آزمائیں کیسے آزمائیں جو اللہ نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے پر اپنے رب کو آزمائیں کہ وہ رب وہ وعدے پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ نے کہا ان شکر تم لعزیدنکم تم میں نے تو جمعہ نعمتیں دی ہیں تم ان نعمتوں پر شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا ہم ذرا آزمائیں شکر ادا کرنے کے بعد آزمائیں کہ کیا ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوتا ہے یہ آزمائیوں چیزیں ہوتا ہے ہر شخص اس کو آزمائے امتحان لے اللہ سے بھی امتحان لے اختیار انسان اللہ نراض نہیں ہوگا شکر کیسے ادا ہوگا شکر ویسے ادا ہوگا کہ جس چیز کے مقصد کے لیے وہ نعمت اللہ نے نازل کی تھی ہم نے اس چیز کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا مثلا اللہ نے آنکھ دیا یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے ہے یا نہیں ہے آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت ہے اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں اس نعمت کا شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے اور ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے جن سے اللہ نے منع کیا ہے نام حرم سے بڑھ جائیں گے یہ آنکھوں کا شکر ادا کر دیا توجہ میری طرف رکھیں اللہ نے ہاتھ دی ہیں یہ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان ہاتھوں کا شکر ادا کیسے ہوگا جب ان ہاتھوں کو اس کام میں استعمال لائیں گے جس کام میں اللہ نے کہا ہے اور ان کاموں سے اپنی ہاتھوں کو بچا لیں گے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے مثلا اللہ نے کہا ہے کہ چوری نہیں کرنی تو ان ہاتھوں سے ہم نے چوری نہیں کرنی اگر ان ہاتھوں کو ہم نے محرمات سے بچا لیا ہم نے ہاتھوں کا شکر ادا کر دیا اور اگر ہم نے اس طریقے سے ہر نعمت کا شکر ادا کیا اللہ فرماتا ہے اللہ عزیدنکم تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا اب اس موقع پر انسان آزمائے اپنے رب کو آزمائے آزمائش لے اپنے رب سے بھی آزمائے اپنے رب کو آزمائے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو وہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا اور برکل رب اپنے وعدوں کا پکا ہے انسان اپنے وعدیں توڑتا ہے اللہ اپنے وعدیں نہیں توڑتا اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ اللہ نباتا ہے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مومنین کو آزمایا آزمائش لی منہم بلا انحسن بہترین طریقے سے ان کو آزمایا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ ہر انسان کے بارے میں جانتا بھی ہے اور ہر انسان کی بار سنتا بھی ہے ہر انسان کی بار سنتا ہے بہترین سننے والا ہے اور بہترین جاننے والا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ نکات آپ کے خدمت میں عرض کرنے ہیں سب سے پہلی مناسبت جو ابھی جاری ہے وہ برسی ہے امام خمینی رہبر کبیر آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ خمینی جنہوں نے اس دور میں تشیع پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور یہ احسان بہت بڑا احسان ہے وہ دور جب تشیع کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا جب تمام مغربی فلسفر یہ کہہ چکے تھے کہ دین ختم ہو چکا ہے قرآن ختم ہو چکا ہے دین زندہ نہیں رہا دین مر چکا ہے قرآن نعوذ باللہ مر چکا ہے اسلام کا کوئی نام نہیں رہا جب تمام مغرب یہ آواز دے رہا تھا کہ دین نہیں بچا اس وقت حضرت امام خمینی نے آواز دی کہ نہیں دین آج بھی زندہ ہے اسلام آج بھی زندہ ہے قرآن آج بھی زندہ ہے اور صرف یہ نعرہ نہیں لگایا بلکہ اپنے عمل سے ایسی حکومت قائم کی اور اس حکومت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اسلام بھی زندہ ہے قرآن بھی زندہ ہے اور قرآن اور اسلام پر عمل کرنے والے بھی آج زندہ ہیں یہ حقیقت ہے کہ آئمہ کی جو آرزو تھی ان آرزووں کو پورا کرنے والے امام خمینی ہیں یہ عظیم مشتہد یہ عظیم مرجع یہ عظیم رابر جنہوں نے آئمہ کی آرزووں کو پورا کیا کیسے پورا کیا؟ تمام ماسومین کو اللہ نے اس لئے دنیا میں بھیجا کہ جا کر دنیا میں اللہ کی حکومت کو قائم کریں الہی حکومت کو قائم کریں قرآنی حکومت کو قائم کریں ویسا نظام حکومت تو جو اللہ چاہتا ہے لیکن آئمہ کے سامنے مشکلات اور پریشانیاں اتنی تھی کہ آئمہ کی محنتوں کے باوجود بھی اسلامی حکومت کا قیام نہیں ہو سکا اور ان عارضوں کو پورا کرنے کے لیے رہبر کبیر نے مقدام اٹھایا اور ملت ایران کو بیداری دی شعور دیا کہ تم نام پر تو حسین حسین کرتے ہو لیکن تمہارے سروں پر یزید کا سایہ ہے اب اب توجہ کریں مثال کے طور پر اگر یزید اپنے گھر میں مجلس حسین کروائے یہ کیسے مجلس ہوگی اگر یزید اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس کروائے ٹھیک ہے فرض مثال کے طور پر بیان کر لوں تو نہ اس مجلس کو کوئی فائدہ ہے نہ اس حسدداری کو کوئی فائدہ ہے کیوں کیونکہ یہ مجلس برپا کرنے کا مقصد امام کی شہادت تھی تو امام کو شہید کرنے والا تو خود یزید تھا یہ ایسی ہی تھا ایرانی قوم کہ سروں پر یزید کا سایہ تھا وہ بادشاہ وہ شاہ محمد رضا شاہ جس نے یزیدی کردار اپنایا ہوا تھا اور نیچے رہنے والی قوم جو حسین حسین کرتی تھی سروں پر سایہ یزید کا ہے لیکن لبوں پر نام امام حسین کا یہ تضاد تھا اس تضاد کو آ کر امام قبی نے دور کیا کہ اگر تمہارے لبوں پر حسین حسین ہے تو تمہارے سروں پر سایہ بھی نظام حسین کا ہونا چاہیے تمہارے سروں پر بھی وہی نظام ہونا چاہیے جو تمہارے لبوں پر ہے تم اگر اہلِ بیت کی ولا کے قائل ہو تو اس ولا کو اپنے اوپر قائم کرو اس نظام کو قائم کرو لیکن یہ تضاد آج پاکستانی قوم کے اندر موجود ہے آج اب دیکھیں ہمارا تعلیمی نظام کیا رسول اللہ کا تعلیمی نظام ہے؟ نہیں ہمارا عدالتی نظام رسول اللہ کا عدالتی نظام ہے؟ نہیں ہمارا دینی نظام ہمارا معاشرتی نظام کیا رسول اللہ کے مطابق ہے؟ نہیں دین کے مطابق ہے؟ نہیں اب ہماری حکومتیں دیکھیں ہمارا آئین کتنے فیصد ہے جو دین پر عمل کرتا ہے وہ سری شکر دین کے خلاف ہیں تو یہ قوم ابھی تضاد میں شکار ہے تو اگر اس قوم نے بھی شعور لینا ہے بیداری لینی ہے تو امام امت سے لینی ہے امام خوینی سے لینی ہے اور وہیں شعور ہے وہیں شعور کا راستہ ہے وہیں بیداری کا راستہ ہے کہ اگر اپنے مملکت کی بقاہ چاہتے ہیں تو اس نظام کو جڑ سے اکھار دیں جس نظام نے انسانوں کا لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے آپ کے سامنے ہیں آج ہمارے پاکستان کی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے یہ سب کی سب صورتحال وجہ اس کی یہ ہمارا نظام ہے نظام حکومت ہے جمہوری نظام ہے جس میں ایک بہت بڑا کردار اس نظام کے فاسد ہونے میں عوام کا بھی ہے عوام ہر بار جو آ کر عوام کو لوٹتا ہے عوام کو زلیل کرتا ہے عوام کو پریشان کرتا ہے عوام کا خون بہاتا ہے عوام کا خون پیتا ہے پھر عوام اٹھ کر اس پر در پہ جاتے ہیں رسول جا کر ووٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ آتا ہے سیڈ پر بیٹھتا ہے اور پھر عوام کو زلیل کرتا ہے اور پھر عوام زلیل ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر کسی اور کو موقع دیتی ہے کہ وہ آئے اور پھر عوام کو زلیل کرے تو یہ رائے حل نہیں ہے رائے حل انقلاب ہے رائے حل نظام کی تبدیلی ہے رائے حل عوام کی بیداری ہے عوام کا شعور ہے